بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے ساتھ ساتھ کیشورت جو کہ سیفور احمان خان نیازی کے فرنٹ میں راجہ ریاض نے ایک ویب سیٹ بنائی تھی اور راجہ ریاض تو دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ میری نہیں ہے لیکن ہم لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ راجہ ریاض سیفور احمان خان نیازی نوید ملک ان تنوں نے مل کے یہ پروجیکٹ لانچ کیا اور اب یہ لالچ کون سا دے رہے ہیں آل ریڈی بی فور یو کے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں متاثرین اپنی رقم کے لیے رو رہے ہیں لیکن یہ جو نوسر باز آت پرانے چہرے ہوتے ہیں نام نہیں رکھ کر یہ مارکیڈ میں آتے ہیں پھر دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں خیر کیشورت کی جو نہیں اپ ڈیٹ آئی ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کیشورت کی جو ایک لڑکی ہے اس کی بھی حقیقت ہم نے پچھلے پروگرام میں بتائی تھی لیکن مزید بھی کچھ تہلکہ خیز انکشافات ہم کریں گے اور راجہ ریاض جس طرح کی عیاشی مار رہے ہیں اب اس نے کون سا پلان لانچ کی ہے پراپٹی کے ساتھ ساتھ راجہ ریاض اب ایک نیا ڈرام ہو بھی ہو گئی ہے ان کو کیا لالت دیا چاہ رہا ہے یہ ہم بات کریں گے لیکن پاور آف منی کا مالک کون ہے ناظرین بہت اہم سوال ہے کہ پاور آف منی کا مالک کون ہے ابھی تک جو ان کے یہاں پہ فرنٹ مین ہیں جن کو ہم کنٹری منیجر کہیں یا ہم اسلام آباد کا منیجر کہیں یا ہم یہ کہیں کہ کمیشن ایجنٹو کا منیجر یعنی کہ ملک توقیر آوان ان کو بھی معلوم نہیں کیونکہ توقیر آوان تو خود اب گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں اور ہمارے پاس جو اطلاع م اصول ہوئی ہے کہ دو مزید کسی کمیشن ایجنٹوں کو گاڑییں دی گئی ہیں ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ملک توقیر آوان جو کہتا تھا کہ نیٹورک انڈسٹری میں اس کا بہت بڑا نام ہے اب ملک توقیر آوان جن لوگوں سے پیسے اٹھا رہے ہیں ان کو یہ لالت دے رہا ہے کہ ہم آپ کو انتقال دیں گے انتقال کون سی زمین کا دیں گے کہیں ایسا تو نہیں قبرستان کی زمین کا انتقال دیں یا کہیں ایسا تو نہیں نہ وہ زمین جو ہے پاکستان میں ہو نہ وہ ز زمین شاید ہواوں میں ہو جن کے انتقال ملک توقیر آوان دینا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے میں نے کوشش کی کہ ملک توقیر آوان سے میں رابطہ کروں اور ان سے پوچھوں کہ جناب آپ کے ایک بہت ہی چہیتے بہت ہی دیندار پاکستانی آوام سے محبت کرنے والے ایڈم امین چودری کے پروجیکٹ کا کیا بنا وہ کہاں پہ گیا کیونکہ ایڈم امین چودری تو یہ دعویٰ کرتا تھا سب سے پہلے پاکستان اور میں نے اس ٹائم بھی کچھ دعویٰ کیے تھے کہ یہ جو اس طرح کے نوصر باز لوٹے رہے آتے ہیں یہ مذہب کارڈ کھیلتے ہیں کیونکہ ایڈم امین چودری کہتا ہے وہ باتیں بہت کرتا ہے خیر اس کی اوپر میں نے پروگرام کرنا نہیں ہے کیونکہ اس کا تو میرے نزدیک پاکستان میں نیٹورک انڈسٹری سے ایڈم امین چودری کا نام ختم ہو چکا ہے کیونکہ اس نے جو فراد کرنا تھا جو اس کو سزا ملنی تھی جیل گیا پھر اس کی بیل ہوئی یہ تو اس کی خوشکسمتی ہے کہ نیاب کا تیسرا آرڈیننس آنے کے بعد ایڈم ایشی مار رہا ہے وہو ایشی کن کے پیسوں کی پاکستانی عوام سے لوٹی ہوئی رقم کی کیونکہ ایڈم امین چودری نے کہا تھا میں براک انقلیو لے کے آنگا اس ٹیم بھی ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا جو اس دعویٰ پہ تائر نصیر اور واش رائمز کی ٹیم آج تک قائم ہے اسلام آباد سے لے کے یعنی کہ پارلیمنٹ ہاؤس سے لے کے رواٹی چوک کے رائٹ آف وے تک ایڈم امین چودری کے نام اگر سو کنال زمین بھی بولتی ہے تو تائر ن نصیر اس سے معافی بھی بانگے گا اس کے حق میں پروگرام بھی کرے گا لیکن ہمیں اطلاع یہ بھی محصول ہی کہ ایڈم امین چودری دیکھیں رب کی لاتھی بڑی بے آواز ہوتی ہے جب آپ کسی غریب سے اس کی رقم لوٹتے ہیں تو ان کی جو دعائیں ہوتی ہیں جو بددعائیں ہوتی ہیں وہ عرش ہلا دیتی ہیں ایڈم امین چودری کے متعلق پتہ چلا کہ لیور پرابلم ہے ان کو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو سہد دیں ہماری دعا ہے کہ ایڈم امین چودری کے دل میں اللہ پ پاک کوئی نرم گوشہ ایسا پیدا کریں کہ وہ لوٹی گئی رقم پاکستانی عوام کو واپس کریں خیر اب ان کے جو فرانٹ من تھے ملک توکی روان وہ پاور آف منی میں لوٹ مار کر رہے ہیں اگر وہ اپنا موقف دیں گے تو اس کو بھی چلائیں گے آتے ہیں کیشورت کے اوپر جو کہ راجہ ریاض جس کے فرانٹ من ہے لیکن اس کے بہائنڈ میں میں نے آپ کو بتا دیا ہے سیفر احمان خان نیازی ملک نوید اب راجہ ریاض نے کچھ ایسے وہ اس سے کیا کہتے ہیں کہ بٹیرے چھو� دیا ہے مارکیٹ میں کچھ ایسے اب میں وہ کہتے ہیں نا کہ کتہ ہڈی کو جب دیکھتا ہے تو وہ کس طرح جبٹتا ہے وہی حال راجہ ریاض کہے کہ اس نے ایسے کتے چھوڑ دیا ہے مارکیٹ میں کہ وہ اب ہڈیوں پہ جبٹنا شروع ہو چکے ہیں پچیس فیصد کا قائر ہے راجہ ریاض کے جو بھی شخص پچیس فیصد اس کی کمپنی میں اس کی ویب سائٹ میں انویسمنٹ کرے گا تو بی فور یو کے جو پیسے ڈوبے ہوئے ہیں ان کو واپس ملیں گے اب پھر یہاں پہ ایک سو حال ہے کہ کیا سیفر رحمان خان نیازی کی مرضی سے راجہ ریاض نے یہ اعلان کیا یا سیفر رحمان خان نیازی کے کہنے پر راجہ ریاض نے یہ اعلان کیا یہ دو سوالات ہیں کیونکہ کیشورت کے پیچھے سیفر رحمان خان نیاز کیا ہے میرے یہ دعویٰ آج بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا اس سے پہلے بھی الحمدللہ واش رائمز کی پلیٹ فارم سے جو جو کہا سچ ثابت ہوا راجہ ریاض اب پاکستان واپس نہیں آئے گا کیونکہ وہ جیسے ہی ائرپورٹ پر اترتا گ راجہ ریاض کا نام آئی بی ایم ایس میں ڈال دیا گیا ہے وہ اشتہاری قرار دیے جا چکا ہے وہ جیسے ہی اسلام آباد کسی بھی ائرپورٹ پر راجہ ریاض اترے گا تو اس کو فوری طور پر گریفتار کر لے جائے گا اس لیے وہ اب پاکستان واپس نہیں آئے گا کیشورت کا جو بڑا اعلان تھا کہ پچیس فصد بی فور یو کے وہ متاثرین جو آلریڈی اپنے پیسوں کو رو رہے ہیں وہ دوبارہ راجہ نصرباز کی ہتھوں لٹیں اس میں پچیس فصد کی انو انویسمنٹ کریں تو ان کی ڈوبی ہوئی رقم واپس ملے گی وہ کیسے واپس ملے گی آپ جو پچیس فصد اپنی انویسمنٹ کا اس میں جب انویسمنٹ کریں گے کیشورت میں تو اسی میں سے آپ کو پانچ پرسنٹ واپس دیا جائے گا اور راجہ ریاض کہے گا دیکھیں جی ہم نے تو آپ کو پیسے واپس کر دیا ہے راجہ ریاض تو آپ خواتین کے ساتھ یشی مار رہا ہے دبائی میں مساج کروا رہا ہے وہ ویڈیو انشاءاللہ جلد پروگرام میں چلاؤں گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مذبان تاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ